جنرل راہی شریف پاکستان پہنچ گئے امران خان سے جیل میں سب سے اہم ملاقات محمد بن سلمان کا شاہی پیغام پہنچا دیا خان صاحب پریشان نہ ہو ہم آپ کے ساتھ ہیں محمد بن سلمان نے اپنی دوستی کا ثبوت دے دیا امران خان نے ساری بازی پلٹ کر رکھ دی دوستہ امران خان کی رہائی کو لے کر پوری انٹرنیشنل کمیونٹی ایکٹیف ہو چکی ہے اور امران خان کے حق میں آمنے سامنے آنا شروع ہو چکی ہے اور امران خان کی رہائی کے لیے جدو جوہر شروع کر دی گئی سب سے زیادہ اہم کرداری پرنس سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کا ہے دیکھئے آپ نے اس معاملے کو سمجھنا ہے ہر ممالک خاص طور پر پاکستان کے لیے بڑی بڑی تشویش رکھتے ہیں سعودی عرب نے مالی طور پر پاکستان کی مدد کی فائننشلی پاکستان کی بہت زیادہ سپورٹ کی ہے اور اب اس بات سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ سعودی عرب جہاں پر آورسیز پاکستانی بہت بڑی تعداد میں کام کرتے ہیں پوری دنیا کے اندر جو آورسیز پاکستانی ہیں وہ تو پھیلے ہوئے ہیں اور وہ امران خان کی سپورٹ اور امران خان کی حمایت کرتے ہیں دوستو مکہ اور مدینہ کے وجہ سے پاکستان کے عوام سعودی عرب کے ساتھ ذہنی قلبی اور رہانی طور پر جڑے ہوئے ہیں ہر دور میں پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات برادرانہ اور خوشکوار رہے ہیں جب بھی پاکستان پر کوئی مشکل وقت آیا تو سعودی عرب نے پاکستان کی مالی آیانت کی اور اسے دیوالیا ہونے سے بچایا پاکستان کے 26 لاکھ شہری سعودی عرب میں ملازمت اور تشارت کر رہے ہیں اور ذرہ مبادلہ پاکستان بھیجتی ہیں یہ ذرہ مبادلہ پاکستان کی قومی بجٹ کا اہم حصہ ہوتا ہے سعودی عرب اور دیگر اسلامی ملکوں نے ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے کے لیے پاکستان کی مالی معافنت کی جس کے بغیر ایٹمی طاقت بننے کا خواب پورا نہیں ہو سکتا تھا پاکستان نے بھی ہمیشہ سعودی عرب کی اسلامتی اور دفاع کے لیے قابل ستائش کردار ادا کیا ایراک، ایران، جنگ کے دوران پاکستان کے 20 ہزار فوجی جوان اور افسر سعودی عرب میں مقیم رہے تاکہ سعودی عرب کی جگرافیائی سرحدوں کی حفاظت کی جا سکے پاکستان کی فضائیہ کے ہواباسوں نے بھی سعودی عرب کے دفاع کے لیے قابل ستائش کردار ادا کیا پاکستان کے فوجی افسروں نے سعودی عرب کے فوجی جوانوں کو اسکری اور دفاعی تربیت سے مسلح کیا پاکستان کی افواج آج بھی سعودی عرب کی سرزمین پر موجود ہیں تاکہ سعودی عرب کی سرحدوں کے دفاع کو مضبوط بنا سکے پاکستان کے سابق سپہ صلاح جنرل راہیل شریف اسلامی افواج کے چیف کی حیثیت سے سعودی عرب میں خدمات انجام دے رہے ہیں ایران پاکستان کا ہمسایہ اور دوست ملک ہے جس کی سعودی عرب سے کشید کی چلی آ رہی ہے پاکستان کی خارجہ پولیسی کا مرکزی اور محوری نقطہ یہ رہا کہ پاکستان اسلامی ملکوں کے درمیان تنازات میں مکمل طور پر غیر جانبدار رہے گا البتہ ان تنازات کو حل کرنے کے لیے مصبت اور تعمیری کردار ادا کرے گا پاکستان اور سعودی عرب جو کہ تاریخی حوالے سے مضبوطی روحانی اور دفاع رشتوں میں جڑے ہوئے ہیں ان کے درمیان کشید کی اور تناؤں کا امکان نہیں ہے البتہ وفاقی اور آرزی طور پر کچھ خدشات اور تحفظات پیدا ہو جاتے ہیں جن کو پرانے پرخلوص تعلقات کی بنیاد پر دور کیا جا سکتا ہے دوستو عمران خان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد پاکستان کی حرجہ پولیسی میں نمائیہ تبدیلی آئی ہے ساتھی تعلقات اور دوستیوں کے بجائے قومی مفادات کو ترجیح دی جا رہی ہے بھارت کی وزیراعظم موڈی کی انتہا پسندانہ اور اہمکانہ پولیسیوں کی وجہ سے کشمیر ایک بات پھر پوری دنیا کا فوکس بن چکا ہے عالمی تنگ چینگ انسانی حقوق کی تنصیمیں اقوام متحدہ اور عالمی میڈیا کشمیر پر فوکس کر رہا ہے جہاں پر بھارتی حکومت نے کشمیری عوام کو گزشتہ ایک سال سے اپنے گھروں میں نصرے بند کر رکھا ہے اور ان کے انسانی حقوق سلق کیے ہوئے ہیں بھارتی افواج محسور اور مجدوس کشمیری عوام پر ہر قسم کا ظلم ڈھا رہی ہے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل نے گزشتہ ایک سال کے دوران دو بار مشاورتی اجلاس کر کے کشمیر کی صورتحال پر غور کیا ہے جب پاکستان کی خارجہ پولیسی کی اہم کامیابی ہے امریکہ کے انٹرنیشنل کرائسس گروپ ای سی جی نے اپنی تازہ رپورٹ میں بھارت کے اتحادی ممالک کو انتباہ کیا کہ وہ بھارت پر دباؤ ڈالیں کشمیر کی ریاستی حیثیت کو بحال کرائیں اور کشمیری لیڈروں کی رہائی کے لیے کوشش کریں تاکہ دو ایٹمی ملکوں کے درمیان محاس ارائی اور کشیدکی کو کم کیا جا سکے رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ کشمیر کے نوشوان ازادی کے لیے لڑ رہے ہیں یہ لڑائی مقامی اور اسے اس طرح پار سے کوئی مدد نہیں مل رہی ترکی اور ملیشیا کے لیڈروں نے پاکستان کے لیڈروں سے مشاورت کے بعد ملیشیا میں اسلامی ممالک کی ایک کانفرنس بلائی تھی تاکہ مسلم امہ کے مشترکہ مفادات کا تحفظ اور دفاع کیا جا سکے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان برملا وعدہ کرنے کے باوجود اس کانفرنس میں شریک نہ ہوئے کیونکہ وہ اپنے برادر ملک سعودی عرق کو کسی صورت میں ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے جو اس کانفرنس کے انعقاد کے خلاف تھا دوستو پاکستان کے سیاسی اور اسکری ماہرین کے رائے ہے کہ اگر بھارت پر کشمیر کے معاملے میں عالمی دوباؤں ڈالا جائے تو کشمیر کے حل کی صورت نکل سکتی ہے اس وقت وزیراعظم موڈی کی عالمی سطح پر مضمت اور مخالفت کی جا رہی ہے پاکستان نے اس حائش کا اظہار کیا کہ او آئی سی کا اجلاس بلا کر کشمیر کے مسئلے پر غور و خوص کیا جائے باوسک سرائے کے مطابق سعودی عرب کے بھارت کے ساتھ مستحکم تجارتی تعلقات ہیں وہ نہیں چاہتا کہ او آئی سی کا اجلاس منعقد ہو اور اس میں کشمیر کا مسئلہ زیر بحث آئے پاکستان کے وزیر خارج شاہ محمود قریشی نے قومی مفادات کے تحت اپنے ایک بیان میں سعودی عرب سے اعتجار کی کہ وہ او آئی سی کا اجلاس منعقد کرائے ورنہ پاکستان خود ان اسلامی ممالک کا اجلاس طلب کرے گا جو کشمیر کے سلسلے میں پاکستان کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں سوشل میڈیا جو لندن کا ہارڈ پارک بن چکا ہے اس میں مختلف نوعیت کے خبریں اور افواہیں گردش کرنے لگیں اور پروپیگنڈا کیا گیا کہ سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہو گئے ہیں اور سعودی عرب نے اپنا ایک عرب ڈالر بھی پاکستان سے واپس مانگ دیا ہے جو اس نے پاکستان کو آئی ایم ایف سے مذاکرہ سے پہلے دیا تھا پاکستان نے ایک عرب ڈالر واپس کر دی ہیں حکومت کا موقف یہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے چونکہ دنیا پھر کے ممالک معاشی طور پر متاثر ہوئے ہیں لہٰذا سعودی عرب بھی آج کل معاشی بہران کا شکار ہے اور اس نے اپنا ریونیو بڑھانے کے لیے سعودی عرب میں نئے اقدامات بھی اٹھائے ہیں لہٰذا اس جسپے کے ساتھ ایک عرب ڈالر سعودی عرب کو واپس کیے گئے ہیں جس کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان کشید کی پائی جاتی ہے حکومتی ترجمان نے اپوزیشن لیڈروں کے ان خدشات کو مصدرت کر دیا ہے جن میں کہا گیا کہ وزیر خارجہ کے بیان سے سعودی عرب پاکستان سے نراز ہو گیا ہے ڈی آئی جی ایس پی آر کے مطابق سعودی عرب کے پاکستان میں صفیر جناب سید المالکی کی پاکستان کے آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے جس میں دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات اور دفاع معاملات پر تباطلہ حیال ہوا ہے امید کی جانی شاہی ہے کہ اس ملاقات کے بعد افواہوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا پاکستان جب تک اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہوتا اسے خارجہ امور میں مشکلات کا سامنا رہے گا جنرل راہی شریف پاکستان پہنچ گئے عمران خان سے جیل میں سب سے اہم ملاقات محمد بن سلمان کا شاہی پیغام پہنچا دیا خان صاحب پریشان نہ ہو ہم آپ کے ساتھ ہیں محمد بن سلمان نے اپنی دوستی کا ثبوت دے دیا عمران خان نے ساری بازی پلٹ کر رکھ دی دوستو عمران خان کی رہائی کو لے کر پوری انٹرنیشنل کمیونٹی ایکٹیف ہو چکی ہے اور عمران خان کے حق میں آمنے سامنے آنا شروع ہو چکی ہے اور عمران خان کی رہائی کے لیے جد جوہر شروع کر دی گئی سب سے زیادہ اہم کرداری پرنس سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کا ہے دیکھئے آپ نے اس معاملے کو سمجھنا ہے ہر ممالک خاص طور پر پاکستان کے لیے بڑی بڑی تشویش رکھتے ہیں سعودی عرب نے مالی طور پر پاکستان کی مدد کی فائننشلی پاکستان کی بہت زیادہ سپورٹ کی ہے اور اب اس بات سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ سعودی عرب جہاں پر اوورسیز پاکستانی بہت بڑی تعداد میں کام کرتے ہیں پوری دنیا کے اندر جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ تو پھیلے ہوئے ہیں اور وہ عمران خان کی سپورٹ اور عمران خان کی حمایت کرتے ہیں دوستو مکار مدینہ کے وجہ سے پاکستان کے عوام سعودی عرب کے ساتھ ذہنی قلبی اور رہانی طور پر جڑے ہوئے ہیں ہر طور میں پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات برادرانہ اور خوشکوار رہے ہیں جب بھی پاکستان پر کوئی مشکل وقت آیا تو سعودی عرب نے پاکستان کی مالی آیانت کی اور اسے دیوالیا ہونے سے بچایا پاکستان کے 26 لاکھ شہری سعودی عرب میں ملاسمت اور تشارت کر رہے ہیں اور ذرہ مبادلہ پاکستان بھیجتے ہیں یہ ذرہ مبادلہ پاکستان کی قومی بجٹ کا اہم حصہ ہوتا ہے سعودی عرب اور دیگر اسلامی ملکوں نے ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے کے لیے پاکستان کی مالی موفنت کی جس کے بغیر ایٹمی طاقت بننے کا خواب پورا نہیں ہو سکتا تھا